ادھر مومبئی میں چار ٹرکوں سے بھلے ہی دو سو کروڑ کی برامت گی ہوئی ہے لیکن اب تک یہ پتہ نہیں چل پائے ہے کہ آخر یہ روپے ہیں کس کے این آئیے کو خبر ملی تھی کہ قریب دو ہزار پانچ سو کروڑ روپے مومبئی سے گجرات بھیج جا رہے ہیں جس کے بعد یہ سوچنا انکم ٹیکس ویبھاگ کو دی گئی انکم ٹیکس نے شاپے ماری کی تو مومبئی سینٹرل ریلویس ٹیشن پر ان چار ٹرکوں کو پکڑا گیا جس سے دو سو کروڑ روپے برامت گئے گئے ہیں بہلال روپیوں کو گننے کا کام لگا تھا جاری ہیں آلت کی یہ اب تک نہیں پتہ چل پائے ہے کہ آخر کالی دھن کا کبیر ہے کون سیدھے روک کریں گے مومبئی کا ابشیک ہمارے سمباد داتا اس وقت جڑ چکے ہیں ابشیک روپیوں کو گننے کا کام تو چل رہا ہے لیکن یہ روپے ہیں کس کے اس بارے میں کوئی جانکاری مل پائی ہے کیا نائے کی ٹیم کو بلکل چطرہ دیکھیں پورا اس پر ماملے پر آپ کو ابھی تھوڑ در پہلے ہی بیٹ دینا چاہوں گا اور اس پر ماملے پر جو ڈی جی انکم ٹیکس کے ہیں سوڈن تکمار رولو نے ابھی تھوڑ در پہلے میڈیا کو بریپ کی آپ نے ساپ تو پر اس پر ماملے کو ساپ کر دیا اس پر جانکاری پوری پوری کلیر دے دی ہے کہ اب تک جو کیس کا گننے کا کام تو پورا ہو چکا ہے اس کیس جو اس پرے دیر سو بیٹ میں جو ایک سو دو کے اس پاس جو بیٹ پکڑے گئے تھے اس بیٹ میں جو کیس ہے وہ کیس مل چکے ہیں اور قریباً اس کی جو آخرہ بتایا گیا ہے بیس کروڑ کا آخرہ بتایا گیا یعنی دس کروڑ روپے ہی اس پرے جو ایک سو دو بیٹ میں ہوا ہی اسی کیس ملے ہوئے ہیں اور جتنے اور بھی سمان ملے ہوئے ہیں اس میں جولری ہے ڈائمنڈز ہے جیم سین جولری ہے ان تمام چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے اس کا بقادہ اور مہانہ کیا جا رہا ہے تمام اس کا آخرہ کیا جا رہا ہے کتنے کروڑ کا وہ ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے اس بات سے بھی انکار کر دیا کہ اس کی قیمت دو سا کروڑ کے آس پاس ہو سکتی ہے انہوں نے اس بات پر بھی ساب کر دیا کہ یہ جو کام ہوتا ہے ڈیلی کا پریسپیس سے ڈیلی ہوا کرتا ہے کوئی اس میں نیا نہیں ہوا ہے جو لوگ بھی سمان لے جارہے تھے بقادہ ان کے پاس پیپاس مل رہے ہیں جو لوگ اس میں لے جارہے تھے بقادہ ہوا آئیٹی کے پاس کلیم کر رہے ہیں کہ ان کی جو جو سمان جارہے تھے وہ ان کی ہے وہ کلیم کرنے کے لئے لوگوں نے لگاتا رہے ہیں پیار ہیں یعنی ہم ایک سبت میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دو سک کروڑ یا دو آجات پانسک کروڑ کا جو بات سل رہی تھی ہوا یعنی کہ یہ رول آؤٹ کر رہی ہے خود انکرم ٹیس کے ڈی جی نے ساب کر رہی ہے کہ اس میں صرف دس کروڑ روپیہ ہی ملے ہوئے اور جو بھی ملے ہیں جیلری ہے اس کے بقادہ ان لوگوں کے پاس اس کے سبت اور پیپرز جو ہے وہ آئیٹی کے بعد سمیٹ کر رہے ہیں اور سمیٹ کرنے کے بعد آئیٹی ان کو ریلیز کرے گی رہی پاس دس کروڑ جو کیس ملا ہوا ہے اس پورے معاملے پر اگر کوئی کلیم نہیں کرتا ہے تو اس کو بلیک بنی مانا جائے گا اس کے حساب سے اس کو جبت کیا جائے گا یا فکر کوئی کلیم کرتا ہے تو اس کے حساب سے اس کا ٹیس پولہ جائے گا یعنی اس پورے معاملے پر ترکان کے حساب ہوگے ہیں اے نعی ای 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 کو پر اگر دیکھنا یہ ہی ہوگا کی پورے معاملے کو آگے کیسے بڑھاتی ہے نائے کی ٹیم اور اب صرف دس کروڑ کی ہی بات اس پورے معاملے میں سامنے آ رہی ہے حالانکہ جلڑے اور ہرے زوارہ ضرور ہیں ان کے بارے میں تفتیش جاری ہے